اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل انسائٹ لی میں آپ کو ہوش آمدید ہمیشہ کی طرح آج پھر حاضر ہوئے ہم ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ناظرین دنیا بھر کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارت کرتے رہتے ہیں اور بڑے پیمانے پر مال ایک ملک سے دوسرے ملک تک لائیا اور لے جایا جاتا ہے ایک ملک جب کسی دوسرے ملک سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے لیے اسے پے بھی کرتا ہے مگر دوستو بات کریں گے نورتھ کوریا کی تو اس کے عجیب و غریب قوانین اور دیگر رسم و رواج ویسے ہی دنیا بھر میں لوگوں کے سہنوں میں اس ملک کا عجیب تصور پیدا کرتے ہیں مگر ایک اور بات جو اس ملک کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے وہ ایک ہزار والوو کارز کی خرید ہے جو شمالی کوریا نے ستر کی دہائی میں سویڈن سے خریدی تھی مگر تحال ان کی قیمتیں ادا نہیں کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیپٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین آپ نے دنیا بھر میں بہت سی چوریوں کے بارے میں سنا ہوگا مگر شمالی کوریا کی اس ہٹ دھرمی کو تاریخ کی سب سے بڑی چوری کہا جاتا ہے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ناظرین جنگ عظیم دوم ختم ہونے کے بعد تباہ شدہ ملکوں نے دوبارہ سے ہت کو تعمیر کی راہ پر گامزن کرنا شروع کیا معاشی طور پر مستحکم ہونے کا عزب کیا بزنس انڈسٹری کو ایک نئے دور سے متعرف کروانے کے لیے کاروباری مواقعوں کو فراؤں دینا شروع کر دیا گیا حاصل طور پر یورپ میں اس پر بہت زیادہ توجہ دی جانی شروع کر دی گئی تھی کیونکہ اس جنگ کے دوران یورپ کو بہت زیادہ معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اب وقت تھا تمام نفرتوں اور قدورتوں کو بھلا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا اس لیے یورپ نے جنگ و جدل چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا بزنس انڈسٹری نے نئے دور کا آغاز کیا بہت سی کمپنیز نے گاڑیوں وغیرہ کو بنانے کا کاروبار شروع کیا ناظرین جہاں بہت سے اور ممالک جنگ عظیم دوم کے اثرات سے باہر نکلنے کی کوشش میں سرگرم تھے وہی سویڈن نے بھی ایک نئے دور کا آغاز کیا سویڈن کی ایک کمپنی جس کا نام ولو ہے وہ لگشری کارز بنانے کا کام کرتی ہے یہ کمپنی دنیا بر میں مشہور ہے اور ورلڈ وار ٹو کے بعد اس کمپنی کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کارز کو ایکسپورٹ کر سکے یو ایسے پورٹیگل فرانس یونائٹڈ کینگڈم کینیڈا رشیا اور جاپان ایسے ممالک تھے جہاں یہ کمپنی اپنی گاڑیاں فروحت ترنے میں کامیاب ہو گئی تھی اس بینل اقوامی سطح پر ملنے والی کامیابی کے دوران ہی ولو کمپنی اور سویڈش گورنمنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ یہ تجارت شمالی کوریا کے ساتھ کی جائے کیونکہ ان کے حیال میں نورتھ کوریا اس بزنس کے لیے ایک اچھی جگہ ہے اور اس طرح سے انہوں نے نورتھ کوریا کے ساتھ ایک ٹریڈ کانٹریکٹ سائن کیا اس کانٹریکٹ کے مطابق نورتھ کوریا اس کمپنی سے ایک ہزار ولو کارز ہری دے گا یہ کمپنی اس ٹیل سے بہت زیادہ خوش تھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کی ترقی کا ایک بڑا موقع ہے اور وہ اسے گوانا نہیں چاہتے تھے مگر اپنی اس خوشی میں وہ جان ہی نہیں سکے کہ نورتھ کوریا کا انہیں ایک ہزار ولو کارز کی قیمت ادا کرنے کا مستقبل میں کوئی ارادہ نہیں تھا اس کمپنی اور سویڈش گورنمنٹ نے انجانے میں نورتھ کوریا پر بھروسہ کر کے بہت بڑی گلتی کی تھی ناظرین ان گاڑیوں کو تیار کرنے میں پورا ایک سال لگا مگر بہرحال ولو نے انہیں مکمل کر ہی لیا اور پھر انہیں نورتھ کوریا کو دے کر ایک اچھی دوستی کا آغاز کیا یہ گاڑیاں 1972 اور 1973 میں شمالی کوریا بجوائی گئی تھی دوستو یہ گاڑیاں تو بجوائی گئی تھی اور انہیں بہت ہی محنت سے بنایا گیا تھا مگر سویڈش گورنمنٹ اور ولو کمپنی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی کہ شمالی کوریا انہیں ان گاڑیوں کی قیمت ادا نہیں کرے گا اس لیے وہ انتظار ہی کرتے رہے کہ کب وہ پیسے دیں گے مگر جب شمالی کوریا کی طرف سے کوئی اقدام دیکھنے کو نہیں ملا تو انہوں نے 1976 میں شمالی کوریا سے صرف 124 ملین ڈالر کی مانگ کی شروع میں تو انہوں نے بہت زیادہ رقم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی مگر بعد میں ولو نے اسے سنجیدہ لینا شروع کر دیا مگر شمالی کوریا نے تاحال ان گاڑیوں کی قیمت ادا نہیں کی اور یوں لگتا ہے کہ جیسے مستقبل میں بھی ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے سویڈش فورن منسٹری کے مطابق انہوں نے جو گاڑیاں 70 کی دہائی میں شمالی کوریا کو بیچی تھی ان کا ڈیپڈ اب تقریباً 314 ملین ڈالر بن چکا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جائے گا ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اس سب سے ولو کمپنی کو کتنا نقصان پہنچا تھا ریپورٹس کے مطابق سویڈش گورمنٹ نے پبلک فنڈ سے ولو کو ان ایک ہزار گاڑیوں کی قیمت ادا کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک بڑے نقصان سے بچ گئے تھے اور ان کا دنیا بھر کے ممالک میں پھیلا ہوا یہ بزنس پوری کامیابی کے ساتھ چلتا رہا مگر نارتھ کوریا نے اپنی ڈھٹائی بلکل بھی نہیں چھوڑی اور اب تک یہ ڈیپٹ ادا نہیں کیا اور یوں لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی ان کا یہ ڈیپٹ پے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ناظرین یہ تھی ہماری آنچ کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید دلچسپ اور حقائق سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا